امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کا مکمل نام احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن محمود بن احمد ہے اور اب الفضل آپ کی کنیت ہے آپ کے القابات میں شہاب الدین اور شیخ الاسلام یہ نمائی طور پر ہے اور ابن حجر کے لفظ کے ساتھ آپ علمی دنیا میں مشہور ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کی ولادت باسعادت سن سات سو تہتر سن حجری شابان کے مہینے میں ہوئی اور آپ کا جو مولد ہے یعنی جائے پیدائش ہے وہ مصر ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی کا وسال سن آٹھ سو باون حجری میں ہوا اور وہ ذلحجہ یعنی حج کا مہینہ تھا امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی اور آپ کی والدہ آپ رحمت اللہ تعالی کے بچپنے ہی میں وسال کر گئے یتیمی کے زمانے میں آپ رحمت اللہ تعالی نے اس علم کا سفر شروع کیا اور مختلف علاقوں میں جا جا کر اپنے وقت کے بڑے بڑے ماہرین سے اساتحہ سے علم دین حاصل کیا اور مختلف علوموں فنون کے حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالی نے انتہائی محنت کے ساتھ علم کا حصول کیا آپ کے ویسے تو بہت سارے اسازہ تھے لیکن بنیادی طور پر دو شخصیات کا نام نمائی طور پر تحریر کیا گیا چنانچہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کے ایک استاذ حافظ زین الدین عراقی رحمت اللہ تعالی ہے جو اپنے وقت کے بہت بڑے محقق اور امت کے بہت بڑے امام ہیں اسی طرح حافظ سراج الدین بلقینی رحمت اللہ تعالی یہ بھی امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کے اساتیزہ میں شمار ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے ساری زندگی علم دین کی خدمت کی اور اپنی تقریر کے ذریعے اور بالخصوص اپنی تدریس اور تحریر کے ذریعے امت کو وہ نفع پہنچایا کہ آپ سے تربیت لینے والے کئی بڑے بڑے علماء تیار ہوئے اور وہ اپنے فن میں بھی ماہر اور امام بن کر ابرے اور اس طرح انہوں نے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کے فیوز و برکات کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی حدیث کے بھی بہت بڑے امام ہیں فق کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے علم جرع و تعدیل کے حوالے سے اور علم حدیث سے متعلق جتنے بھی مروجہ علوم و فنون ہیں ان پر مہارت رکھنے والی شخصیت ہیں اور آپ کی درجنوں کتابیں ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے مختلف کتابیں تحریر کی آپ نے علم حدیث کے حوالے سے اصول حدیث کے حوالے سے اور دین کے مختلف احکام سے متعلق کتابیں تصنیف فرمائی ہیں آپ کی کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو متعدد جلدوں پر مشتمل ہیں یعنی بڑی زخیم زخیم ہیں جیسے کہ صحابہ کرام کی صیرت ان کے احوال سے متعلق آپ کی خوبصورت کتاب ہے الاسحابہ فی تمگیز صحابہ اسی طرح بڑی بڑی کتابیں آپ رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمائی ہیں لیکن علمی دنیا میں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کی وہ کتاب جو آپ کی شہرت اور مقبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے وہ بخاری شریف کی شرع فتح الباری ہے جی ہاں مدنی چل کے ناظرین امام ابن حجر اسکلانی شافعی رحمت اللہ تعالی کو امت کے علماء میں یہ اعزاج بھی حاصل ہے کہ آپ نے بخاری شریف کی طویل عربی زبان میں تحقیقی شرع تحریر فرمائی ہے جو کئی جلدوں پر موجود ہے بہت زخیم انداز میں آپ رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں بیان کردہ معانی کو مطالب کو شرعی احکامات کو بیان فرمایا ہے اور بخاری شریف کے مختلف مقامات پر جو علمی ابحاظ تھیں جو بظاہر پیچیدگیاں نظر آتی تھیں ان کو آپ نے حل فرمایا اور امت کے آنے والے علماء کے لیے ان علوم کی پیچیدگیوں کو آپ نے حل فرمایا اور اپنے علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ درس و تدریس اور تصنیف کے ساتھ ساتھ اپنی نفلی عبادت کو بھی جاری رکھا نفلی عبادت سے رکنے کے لیے اپنے علم کو اور اپنی ان علمی مصروفیات کو بہانہ اور عذر نہ بنایا آپ رحمت اللہ تعالی لے تحجد کی پابندی کیا کرتے رات کی عبادت اور تحجد وغیرہ پر اور امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی لے کی ایسی استقامت تھی کہ حالت حضر کے ساتھ ساتھ سفر کی حالت میں بھی آپ رحمت اللہ تعالی لے رات کی نماز تحجد اور صلاة اللیل کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور نفلی روزوں کا آپ کا انداز جو بیان کیا جاتا ہے وہ سوم دابودی والا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر آپ رحمت اللہ تعالی لے نفلی روزے رکھا کرتے تھے نفلی روزوں اور نماز کے ساتھ ساتھ امام ابن حجر اسکلانی شافعی رحمت اللہ تعالی لے قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بڑا شغف رکھتے تھے بڑی انصیت رکھتے تھے اور قسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے